موسیقی ہیلو گائز ہمارا آج کا ٹاپک مسررت نظیر اور ملکہ ترنم میڈم نور جہاں کے بارے میں ہے ایک مختصر عرصے میں سپر اسٹار ہیروین کا درجہ پانے والی اپنے این اروج کے دور میں فلمی دنیا کی چکا چوند روشنیوں کو خیر بات کہہ دینے والی مسررت نظیر ایک ناقابل فراموش اداکارہ ہیں مسررت نظیر کو گائیکی کا بے حد شوق تھا مگر فلم ساز اور ہدایتکار نے انہیں گانوں کے بجائے ہیروین کے طور پر فلمی دنیا میں متعرف کروایا نائنٹین ففٹی فائیو میں مسررت نظیر نے اپنے فلمی سفر کی شروعات کی اور صرف سات برسوں میں چھالیس فلموں میں کام کیا جن میں سے بتیس فلمیں اردو جبکہ چودہ فلمیں پنجابی تھیں مسررت نظیر پر سو سے زائد گیت فلم آئے گئے جن میں سے آدھے گیت صرف زبیدہ خانم نے گائے تھے کیا آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ ملکہ ترنم میڈم نور جہاں اور مسررت نظیر کے درمیان ایک سرد جنگ بھی جاری تھی مگر اس جنگ میں جیت کس کی ہوئی یہ جاننے کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیں کیونکہ بات ابھی جاری ہے سیالکوٹ کے کشمیری خاندان سے تعلق رکھنے والی مسررت نظیر نے کینیڈا کے ایک پاکستانی ڈاکٹر سے شادی کی اور فلموں کو خیر بات کہنے کے بعد دو اشروں تک پاکستان سے باہر رہیں لیکن انیس سو اسی میں مسررت نظیر ایک منجی ہوئی گلوکارہ کے طور پر دھماکہ خیز انداز میں اپنی واپسی کی ان کا گایا ہوا گیت میرا لانگ گواچہ ایک زبردست گانہ ثابت ہوا جو فلمی دنیا میں کسی بھونچال سے کم نہ تھا موسیقار ایم اشرف نے مسررت نظیر کے اس گیت کو فلم دولاری میں شامل کیا جو کہ انجمن پر پکچرائز ہوا یہ فلم 10 جولائی 1987 کو ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی مگر فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے جب یہ خبر میڈم نور جہاں کو ملی تو انہوں نے فلم ساز اور موسیقار ایم اشرف کو یہ حکم دیا یہی گیت اسی دھن اور بولوں کے ساتھ ان سے بھی گوا کر فلم میں شامل کیا جائے فلم کو پہلے ریلیز کیا جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا کیونکہ میڈم نور جہاں کا فلم انڈسٹی پر ایسا قبضہ تھا کہ کسی فلم ساز اور موسیقار کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ میڈم نور جہاں کو انکار کر سکیں لہٰذا میڈم نور جہاں کا گایا ہوا گیت فلم اللہ رکھا میں شامل کیا گیا جو کہ فلم دولاری سے دو مہینے پہلے 28 مای 1987 کو ریلیز کر دی گئی مگر ظاہر ہے نقل نقل ہوتی ہے اور اصل اصل نقل کبھی بھی اصل سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی اگرچہ دونوں گانے انجمن پر ہی پکچرائز ہوئے مگر فلم اللہ رکھا کراچی میں سوہ مہینے جبکہ فلم دولاری سوہ پانچ مہینے تک چلتی رہی اور یوں مسررت نظیر نے لانگ گواچہ کی سر جنگ جیت ہی لی مسررت نظیر کی گائیکی کی مقبولیت کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی غزل چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ کو انڈین موسیقار ندیم شروان نے بھی کوپی کیا موسیقار ندیم زیارہ